اسلام علیکم ناظرین کی اینا نیوز لائف کے ساتھ میں ہوں کائنات ملک روح کرتے ہیں جہاں پر اپاکی وزیر اصد عمر تقریب کر رہے ہیں انرجی کے جو اپروف کیے گئے ہیں وہ پروجیکس ہیں ہائیڈل الیکٹرسٹی کے اس کے اندر کوحالہ شامل ہے آزاد پتن شامل ہے اور یہ بلینز او ڈالرز کی انویسمنٹ ہے صرف یہ دو پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے اسی کے ساتھ ساتھ سی پیک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے ایمل ون جو کئی بلین ڈالر کا منصوبہ ہے اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہے اس کی فنانسنگ کی ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی بہت کلوز آگئے ہیں ہم اس کے اور انشاءاللہ تعالی اگلی جی سی سی کے اندر جو جو جائنٹ کمیٹی ہوتی ہے جو اپیکس باڈی ہے جو سی پیک کو ڈیل کرتی ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گا سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا یہ تو انفرسٹرکچر اس کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فسیلیٹیٹیو انویسمنٹ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑے گا سند کیسے لگے گی زراعت میں کیسے ترقی آئے گی نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا اب وہ والا کام شروع رہا ہے رشاکائی کی جو اسپیشل ایکنومک زون ہے اس ایزی ہے سی پیک کے اندر اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی ہے پہلی چائنیز انویسمنٹ ہے سی پیک کے تحت انڈسٹریل انویسمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے رشاکائی چل رہا ہے فیصلہ باد ایکنومک زون جو ہے اس کا افتتا ہو چکا ہے زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس جے سی سی کے اندر جس کے بھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں اگلے چند میرے خیال میں ایک دو ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا جے سی سی کا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسط آ رہی ہے اور اب وہ زیادہ اہم فیس شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اس کے بنیان بنیز بجو دوسرا ہے جو پہلے فیس تھا اور آخری بات اس کے اندر میں ہی کروں گا جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا ویسٹن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں جو مغربی راستہ تھا جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کانٹرورسی تھی اور بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھائے گیا تھا وہ ویسٹن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا جب اسے سب کراچی کے لیے دیارہ سو آرہم اوپر تحریف چاناؤنس ہوا تھا تو کراچی والے کے بہت سارے منصوبے کے فور وہ روکیا تھا اس کے اوپر کے اپریشن ایٹس ہو رہی ہیں باقی گرین لائن کی جو باقی دیکھیں اس میں گیارہ سو عرب میں سے کچھ چھ سو چھ سو تیس عرب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی پانچ بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر آ گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤن پہ آ جائے گا اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے دوسرا منصوبہ جو ہے جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری باچی شروع ہوئی تھی وہ جب برساتی نالوں کا مسئلہ ہے تو محمود آباد گجر اور اورنگی تین نالے جو ہیں بڑے نالے جو ہیں ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی محمود آباد کے اندر کامپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو آہ انکروچمنٹ ہوئی بھی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں ان کو معافضہ بھی دیا جا چکا اور فیزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے اسی طریقے سے گجر اور رنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے اس میں بیچ میں کچھ کوٹ کا ایک سوال آیا ہے اس کو ہم ڈیل کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹیف ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر دیا جائے تو دو تو یہ منصوبے ہوگے اگلے دو منصوبے جائیں وہ آہ ریلویس کی ذمہ داری ہے ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے آپ کو پتا ہے کہ دو مسائل ہمیں ہو رہے ہیں ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاغ کریٹ ہو جاتا ہے ڈمرجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں جو امپورٹس کرتے ہیں تو اس کو کلیر کرنے کے لیے اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹرافک جاتی ہے کنٹینرز جاتے ہیں ان دونوں پرولمز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی اس کے اوپر کنسلٹنٹ وارڈ ہو گیا تھا ڈیزائن کا کام شروع چکا ہے اور اس وقت انیشل سافٹ مارکٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بیڈنگ بھی ہو جائے گی بلکہ میں تو کراچی کے بزنسمن سے بولوں گا خاص طور پر دنیا کے بزنسمن سب ہی کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر کراچی کے بزنسمن سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں کیونکہ یہ بیوٹی کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر چلائے گا چلائے گا اس کو ریلویز نہیں اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے تیس سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں کراچی سرکولر ریلویز کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا ہے ڈیزائن بن گیا ہے اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بیڈنگ ہوگی اور فائنلی یہ تیس سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا یہ بھی بیوٹی میں کرنا ہے یہ بھی پرائیوٹ سیکٹر پارٹسپیشن سے کرنا ہے آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا کے فور تھا کے فور کے اوپر جو ہے آہ وہ ایکچینج جو ہو چکا ہے سندھ حکومت کے پاس تھا صحیح آپ کہہ رہے ہیں وہ رک چکا تھا پروجیکٹ دو تین سال سے رکا با تھا واپڈا کے پاس اب وہ ذمہ دی گئی ہے واپڈا اس کی وی انجنیرین کے کام اس وقت کر رہا ہے اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہافر دو یئر کے اندر کام ہو جائے گا کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے باقی جو پروجیکٹ تھے وہ بڑے نویت کے پروجیکٹ تھے تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے پھر بڈنگ ہوتی ہے وارڈ ہوتا ہے تو شروع کے اندر آپ کو فیزیکل کام نظر نہیں آتا لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے سر آپ کی گورنمنٹ ریٹ کے بارے میں بات کرتی ہے ایک سپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن ٹرائسز جو ہیں وہ ہائے روز نہیں ہوتے ہیں آپ کے سپورٹن یان کا مسئلہ ہے ویڈ کا مسئلہ رہا پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے تو پلاننگ کہاں ہیں گورنمنٹ کی کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی ایک بسی جن آیا انڈیا سینگ ووٹ کا وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نترنداز کر دیا تو آپ کے بعد کیا ہے اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں یہ کچھ ہوتا بھی ہے پچھلے شاید دس یا گیارہ سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ چھے مہینے لگاتار دو اور اب ڈالر مہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے یہ باتیں نہیں ہیں ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے سرکار نے نہیں کمائے پاکستان کے بزنسمن نے کمائے پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہے تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری ایک پاکستان کی میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے اشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کے اندر اضافہ کیا ہے اور یہ ایسی چیز تھی جہاں پانچ سال بعد جو مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹ کم تھی جو اس سے پانچ سال پہلے تھی یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے اور لڑی نظر آ رہی ہیں تو یہ اب کیا سارا ہی نہیں ہے یہ تو ہو چکا ہے جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی فسیلیٹیشن کے لیے کراچی کی اگر میں خاص طور پر بات کروں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آکے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے نو سو میگا وارٹ اضافی بجلی سپلائے کریں گے کراچی کو جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کے الیکٹرک کا نیا پروجیک لگنا تھا اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیٹ کر کے ہم نے انٹی ڈی سی کے سسٹم سے بجلی سپلائے کرنی تھی تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ نو سو نہیں ایک ہزار میگا وارٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے ساڑھے چار سو میگا وارٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن سٹریم آ رہا ہے انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا اور چھے سو میگا وارٹ سے زیادہ ہم انٹی ڈی سی کے اندر سے کپیسٹی کر رہے ہیں آنے کے لیے سو یہ میں ان چیزوں کی بات کروں جو یا ہو گئی ہیں یا اگلے مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی فیوچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر کراچی کی نسبت سے دو ہزار ایک سو میگا وارٹ کا تین سال کے اندر ہم بجلی کی سپلائے کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں ستائیس سو ستائیس سو پچاس سے زیادہ سسٹین نہیں ہو رہا تھا پچھلے سال وہاں سے ہم اس کو تقریباً پانچ ہزار پہلے جانے والے تو بہت ساری چیزیں جو اسی طریقے سے آپ انڈسٹری بڑی سنتوں کو دیکھیں اس وقت بڑی سنتوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت وہ ڈبل ڈیجٹ گروت ہو رہی ہے کسی مہینے میں بارہ فیصد زیادہ کسی مہینے میں تیرہ فیصد زیادہ حالانکہ بڑی سنتوں کے اضافہ سلو ہوا ہوا تھا سمنٹ کے ریکارڈ ڈسپیچ ہو رہے ہیں بجلی کی لیے ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کیا تھا جس میں ساری انڈسٹری کو جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو بارہ روپے چھانوے پیسے یونٹ اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو آٹھ روپے یونٹ بجلی دی گئی تھی اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو کنزمشن ہوئی ہے بجلی کی اسی مہینے کے پچھلے سال کے سو وہ ظاہر ہے انڈسٹری چل رہی ہے بڑھ رہی ہے اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایکسپورٹ بھی بڑھتے بے نظر آ رہی ہے لات سکل منفیکچرنگ بھی بڑھتے بے نظر آ رہی ہے ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے اور اس لیے میں یہاں پر آئیم ہوں کیونکہ وہ سب بہتری جو کرنی ہے اس کے لیے حکومت صرف ایک فسیلیٹیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے سنٹر فارورڈ تو یہ لوگ ہیں یہ مجھے کہہ رہے تھے سنٹر فارورڈ سنٹر فارورڈ تو یہ لوگ پاکستان کی معیشت کے سنٹر فارورڈ تو یہاں بیٹھے ہیں اس ٹیبل کے پاس میں کارٹنی آج چھو کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑا واضح فیصلہ کر لیا ہے دیکھیں جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ٹریٹ کا انڈیا کے ساتھ وہ معیشت کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا وہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی تھی اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم چل رہا تھا اس کو ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے پورے ایک انہوں نے علاقے کو ایک جیل کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیا جو اتنا بڑا ظلم اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے اس لیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہدایت اپنی معیشت کی ٹیم کو یہ دی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ لے کے آئیں ہم نے مدد بھی کرنی ہے ہم نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرنا ہے لیکن اس راستے سے نہیں کرنا مجھے آلٹرنیٹ بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور وہ میں ضرور کروں گا مہنگائی کے حوالے سے بتائیں گا مہنگائی بہت زیادہ ہے اس پر آپ نے اپنا وفاق کی وزیر خطانہ بھی سیکھ کیا ہے اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا مگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تو کپتان ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوں پا رہی ہے آپ ایک لاتے ہیں اب شکر ترین صاحب کو لے کر آئے ہیں شکر ترین صاحب بالکل آپ کی جو پالیسی ہے روپی کے حوالے سے ڈالر کے حوالے سے اس سے ایڈورس بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روپی کو اور ڈالر کو ہمیں ایک جگہ پہ دو ڈھائی سال کے لیے مستحقم رکھنا چاہیے جس سے معیشت میں زیادہ بہتری آئے گی اور سانسہب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بڑی ہے تو آپ کی جو پریویس پالیسیز تھی اس پہ شدید قسم کے جو ہے اعتراضات آرہے ہیں کہ جو ڈیویویشن کی ہے اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑی ہے اس سے جو ہے مہنگائی بلک میں بہت زیادہ ہوئی ہے مرگی جو ہے پانچ سو روپے کلو ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ جو بھی اپنی ریکارڈ ستا پر فردنی تیل بھی پہنچ گیا اگر آپ کہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اسی لیے وزیراعظم شاید سب سب در ٹائم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہی مہنگائی کے ڈیل کرنے کے لیے ہیں آپ نے ابھی ناصر مگو صاحب سے سنا یہ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں یہ اور انہوں نے جہاں ان کے خیال میں حکومت کی کار کردی بہتر ہو سکی تھی جہاں وہ تنقید بنتی ہے انہوں نے تنقید بھی کی لیکن ساتھ انہوں نے ایک یہ حقیقت یہ بھی بتائی کہ عالمی مندی کے اندر جو کموڈٹیز ہیں اجناس جو ہیں ان کی قیمت بڑی تیزی سے بڑی ہے اور ایک وجہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی بنی ہے اب آپ آجیں ڈیویوشن کے اوپر دیکھیں ڈیویوشن جو ہے وہ طریقہ انصاف کی حکومت نے نہیں شروع کی تھی میں بار بار یاد دلاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے بہت میرے جنرلس دوست ہیں کئی جو نراز ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں سر ہم تو ساری جب تک ہیں ہم کرتے رہیں گے اب یاد دلاتے رہیں گے کہ جو تنقید کر رہے ہیں اساق ڈار کی اسد عمر نے نہیں بدلی تھی حفیظ شیخ نے نہیں بدلی تھی مفتہ اسماعیل نے اور شاید خاکان عباسی نے بدلی تھی روپیہ دسمبر میں دسمبر دوہزار سترہ میں ایک سو پانچ کا تھا جس وقت تک الیکشن ہوا تو روپیہ ایک سو ستائیس ہو چکا تھا بائیس روپیہ روپیہ کی قیمت کے اندر کمی آ چکی تھی قدر کے اندر صرف سات ماہ کے اندر اس وقت ایک سو ستائیس کا تھا آج ایک سو بابن کا ہے یعنی طریقہ انصاف کی حکومت میں دھائی سال کے اندر روپیہ کی قدر کے اندر کمی پچیس روپیہ ہوئی ہے دھائی سال میں پچیس روپیہ ہوئی ہے اور صرف سات ماہ کے اندر بائیس روپے کمی ہوئی تھی مسلم لیگ نور کی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے وہ آپ روپے کی قدر مستقم ایسے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈالر پھیک پھیک کے مستقم کریں آپ بنیادی بہتری کرتے ہیں معیشت کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ڈالر خرچ کیے بغیر سینٹرل بینک کی ریزرو کا ایک بھی ڈالر وہاں اربوں ڈالر انہیں خرچ کیے اس کے مستقم کرنے کے لیے یہاں ایک بھی ڈالر خرچ کرے بغیر پچھلے تقریباً ایک سال کوئی آٹھ مہینے کے اندر روپیہ ایک سو اٹھ سٹھ روپے ڈالر سے ایک سو باون روپے ڈالر پہ آ چکا ہے سولہ روپے روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے بغیر کسی سٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے ہوئے یہ ہوتی ہے بنیادی تبدیلی مصرر صاحب یہ آدھیں بھنگائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے فیٹریشن شہمال کے صدر میں آپ کی براہل میں بیٹھے کہہ دیا کہ اپنی آتھ بغیر کر دینا چاہیے کیا ایک کا مطالبہ تھی ہے دوسرا آپ وزیعظم صاحب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانی کے حوالے سے ابھی تک انسی او سی کے جو فیصلے آپ کی اس کو لیڈ کرتے ہیں اس میں مارکیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا کیونکہ آج کراچی میں پھر ایک میس شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹیں بند کرانے شروع کر دی گئی ہیں دو روز کے لیے ابھی یہ سیٹویشن چڑھ رہی ہے کراچی میں کیا ایس او پی کے تحت کراچی میں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد پر لوزن شروع ہو جاتے ہیں پہلے اس کا جواب دیکھیں میں دوسرا سوال دیکھیں اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی اس سے ایف بی آر کا اس کا جواب جو ہے وہ احماد حضر سے لیں گے لیکن چلے میں آپ کو وہ بول دیتا ہوں جو میں آن کیمرہ آن ائر بول چکا ہوں اور سوکت بولا تھا جب میں اپوزیشن میں نہیں تھا جب میں وزیر خزانہ پاکستان کا تھا یہ مجھے یاد ہے وہ ایونٹ بھی کون سا تھا جس سب سے بڑے ٹیکس پیرس کو اوارڈ دیئے تھے تو وزیر اعظم اس کو چیف گیس تھے اس کے اندر تو ان کے سامنے میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا ایف بی آر مجھ سے اتنے سوال پوچھتی ہے یا پاکستان کے کسی ٹیکس پر سے اتنے سوال پوچھتی ہے جو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے بھی نہیں پوچھتے ان سوالوں کا کرتے کیا ہے سو کیا ایف بی آر کی کارکردگی کے اندر بہتری کی گنجائش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے بند کرنا ہے یہ کچھ اور وہ میں حماد عزیز صاحب اس کا جواب دے دیں گے جہاں تک آپ اس کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے مارکٹ کی بات کی دیکھیں ہم نے جو سب سے پہلی معیشت کی ایکٹیوٹی جس کو کھولا تھا سب سے پہلے جس وقت شروع میں بندش ہوئی وہ ایکسپورٹ انڈسٹری تھی کیونکہ جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے یا وہ انڈسٹری اس کے بعد ہم نے فوراں کھولی جو سبسٹیٹوشن کرتی ہے یعنی ایمپورٹ کی سبسٹیوشن کرتی ہے تو اس انڈسٹری کو تو بالکل بھی ہم بند نہیں کرنا چاہتے لیکن جس تیزی سے اس وبا کا پھیلاو ہوا ہے اس میں اگر ہم بروقت اقدامات نہ کریں تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر جو سب سے زیادہ معیشت کے لیے اہم ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں میں اسی کے ساتھ وہ دوسری جو کومنٹ کیا تھا میں اس پہ بھی ریسٹرانٹس کے اوپر بھی کومنٹ کر لیتا ہوں ہم اس وقت کل جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے پیشنس تھے یعنی وہ لوگ جو آکسیجن پہ ہیں یا وینٹلیٹر کے پر ہیں پاکستان کے ہسپتالوں میں کووٹ کے وہ چونتیس سو سے زیادہ پہنچ چکے ہیں یعنی ہم جو جون کی پہلی پیک کی پیک تھی ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں بروقت اقدامات کرنے ہی ضرورت ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پوری معیشت ہمیں بند کرنی ضرورت پڑے سو دو دن ہفتے کے اندر مارکٹس بند کرنے کا بالکل فیصلہ ہوا تھا ٹیکنیکلی کراچی اس پوزیٹیوٹی سے نیچے ہے لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سندگورمنٹ کے اس فیصلے کو سپورٹ کروں گا بروقت فیصلہ کر لیں تاکہ زیادہ تکلیف سے بن جائے دیکھیں ریسٹورانٹ کا ہم نے کیا کیا مختلف جو باقی دنیا سے تھا کیوں ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی تعریف کی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی بل گیٹس نے پاکستان کی تعریف کی لیری سامرز اکنومک اڈوائزر اپنے کلنٹن کے انہوں نے ہماری تعریف کی کیوں کر رہے تھے تعریف ہم نے کیا یہ کہ وہ چیز جس سے کم سے کم معیشت کے اوپر اثر ہو کم سے کم روزگار پہ اثر ہو اور زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاو پہ اثر ہو ہم نے تارگیٹڈ ایکشنز لیے اس لیے کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کھلا رہے اور وبا رک جائے اور وبا اگر زیادہ پھیل دی تو پھر سب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جو ہم نے رسک دیکھا جن انڈسٹری سے اور جس ایکٹیوٹی سے سب سے در رسک آ رہا تھا فرق اسی مال کے اندر شاپنگ کرنے اور ریسٹرانٹ کا فرق یہ ہے کہ شاپنگ آپ ماس پہن کر کر سکتے اور یہ اب ساری ریسرچ آ چکی ہے دنیا کی اگر آپ ماس پہننے جو مجھے لگ رہا ہے کچھ کمرے میں لوگوں نے نہیں پہناوا ہے خوشی ہے کہ زیادہ تر نے پہناوا ہے تو تقریباً نوے فیصد تک پھیلاو کے اندر کمی آ سکتی ہے لیکن آپ کھانا ماس پہن کر نہیں کھا سکتے اس لیے ہم نے کہا ہے کہ تھوڑی سی جدت کریں اور بہت سارے جو ریسٹرانٹس ہیں انہوں نے ایجس بھی کیا ادھر ڈیفنس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ریسٹرانٹس نے آوٹڈور جو ہے وہ ڈیننگ شروع کر دی ہے ٹیک آوے ہے تاکہ کم سے کم روزگار پہ اثر ہو لیکن یہ انڈور کھانے کی جو چیز ہے چاہے ہو شادی ہو یہ وہ ریسٹرانٹ ہے وہ اتنا ہائی ریسک ہے کہ اس ایک ٹارگٹڈ ایکٹیوٹی کو ہمیں کرنا پڑا آخری سوال لے لیں سر آخری سوال اس کے بعد دیکھیں سٹیل میل کا سٹانس ون لائنر میں سمپل یہ بھائی اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ مل چل سکتی ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مل بند ہو اور آج بھی وہی سٹینس ہے اور انشاءاللہ میں اس دن حماد عزر سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ انڈسٹریز کے نیچے آتا ہے تو حماد سے میں لاس ویک پوچھ رہا تھا اور پھر اس کے بعد محمد میاں سومرو جو پریمٹائزیشن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی انشاءاللہ اگس کے مہینے کے اندر اس کے اندر آ جائیں گی چار کمپنیز ہیں بینرل قومی کمپنیز جو اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو میرا موقف آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا یہ سٹیل مل چل سکتی ہے یہاں پہ لوگوں کا روزگار ہو سکتا ہے اور یہ ویلیو اڈیشن کر سکتی ہے کہ آپ خود تسلیم کرتے رہے ہیں آپ کی دو پچھلی حکومتیں نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومتیں تسلیم کرتے رہے ہیں کہ کراچی معاشرہ ہے کراچی کما کر پاکستان کو دیتا ہے کراچی کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب اپوزشن میں ہوتے ہیں تو یہاں کے لئے آوازیں بلند ہوتی ہیں جب حکومت میں ارگر نہیں ہوتے اور جو اعلام ہوتے ہیں اس کا حمل ہی نہیں ہوگا کراچی بس سے بہتر ہوتا جا رہا ہے آپ خود اس شہر کے میں رہ چکے ہیں طویل عرصہ یہاں گزارا ہے آپ نے آپ خود تسلیم کیوں نہیں کرتے اور آپ کی حکمت کیوں نہیں تسلیم کرتی کہ کراچی اگر بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان بہتر نہیں ہوگا کراچی کب اس کے قسمت کرتے ہیں اچھا جی یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں ابھی تو آپ کے سوال کے پر دو پہلو آتے ہیں میں دونوں پر پہلی بات تو آپ نے کہا کوئی پیکج کا اعلان نہیں ہوتا میرے پہ تو میرے تو کابینہ کی میٹنگ کے اندر کچھ کالیگ نے کہا کہ یہ سارے پاکستان کے پیسہ کراچی کیوں لے کے جا رہے ہو اور میں نے ان کو ثابت کیا اعداد و شمار سے کہ جتنا ہم نے پیکج اعلان کیا ہے وہ کراچی کا حق بنتا ہے یہ شہر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے تو پیکج کیوں نہیں ہوتا یہ تو آپ ماننا بڑے گا پیکج ہوتا ہے اس پہ کچھ کام نہیں ہوتا سر حمل درامت میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے جواب دے دی ہے میری اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی اس دن جس دن گرین لائن چلے گی نا تو آپ چلیں گے میرے ساتھ اس بس پہ اور اسی کیمرہ کے اندر ریکارڈ کریں گے اور آپ کہیں گے ہاں واقعی میں زمین پر بھی کام ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں محمود آباد میں کیا کام ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے کیسی آر اور وہ جو ہے وہ تو ظاہرہ بھی پلاننگ سٹیج پہ ہیں تو ادھر زمین پہ کام نہیں ہے وہ آپ کو تین چار مہینے میں وہ بھی نظر آ جائے گا جو کراچی کی بجلی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے بالکل رہا ہے نا کراچی کے اندر مجھے بتا دیں کہ پچھلے بارہ سال میں بجلی کے کتنا اضافہ ہوا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس سال کے اندر اگلے یہ اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں مہی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت آگے کی نہیں بات کر رہا ساڑھے چار سو میگا وارٹ لوکل پروڈکشن یہاں سٹارٹ ہوگی چھ سو میگا وارٹ انٹی ڈی سی کے سسٹم سے ایک ہزار میگا وارٹ ایڈ کرنے جا رہے اور تین سال کے اندر اکیس سو میگا وارٹ ایڈ کرنے جا رہے سر یہ بڑی بڑی چیزیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں سر آخری کر دیں ہم تو ان کے پاس آئے تھے سر میں نے تو آپ کو ایک ایک پانچوں نام لے کے پروجیٹ بتایا پہلی بات تو میں یہ بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن میں آپ کچھ صرف بتا دوں اس میں صرف کیسیاری تین سو ارب روپے کا اس کے اندر جو آپ کا کے فور ہے وہ تقریبا ستر ارب روپے کا آپ کا فریڈ ڈیو ہے وہ ایک ستی سارو ارب روپے پہ جیسی طرح یہ دکار رہتا ہے تو کمکیتا ہوں دولر کریں گے تو پرائیز پڑھا دیتے اس طرف چھوڑا سا منیوٹی دیکھتے بھی ضرور ہے کہ دیتے پرائیز انٹرنیشنل گم ہو وہ گم بھی ہو مزید اپ ڈیٹ کے لئے اترے ہیں کیانای نیوز لائف ہر حبر تحقیق کے ساتھ موسیقی